مدی پردیش کی پورو مکہ منطری امہ بھارتی نے جوشی مٹھ آبدہ پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاور مافیا جوشی مٹھ آبدہ کے لیے ذمہ دار ہے اسے کے ساتھ انہوں نے مانگ کی کہ اتراخنڈ کے پریاران کو نقصان پہنچانے والے سب ہی پاور پروجیکٹ تطکار رد کیے جائے امہ بھارتی نے کہا اس دیش میں تین بڑے مافیا ہے کھنن مافیا شراب مافیا اور پاور مافیا یہ تینوں دیش کو دیتی کی طرح نگل رہے ہیں پریعاورن ویدو کو مانیج کر کے ایسے پروجیکٹوں کی اس وکروتی لے لی جاتی ہے جوشی مٹھ کی گھٹنا اسی کا پرنام ہے اتراخن کے سب ہی پاور پروجیکٹ کو تطکار بند کر دینا چاہیے گنگا اور اس کی سہیک ندیوں پر کسی بھی پاور پروجیکٹ کو منظوری نہیں دی جانی چاہیے آپ کو بتا دے کہ امہ بھارتی نمامی گنگے پروجیکٹ کی منتری رہ چکی ہے امہ بھارتی نے کہا کہ جب وہ کینڈریہ منتری تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گنگا ندی اور اس کی سہیک ندیوں کے کناروں پر بڑے پاور پروجیکٹ نہیں لگائے جانے چاہیے لگانے ہی ہے تو پانچ سے دس میگا وارٹ کی چھوٹی پریوجنائے لگائے اس سے ستھانی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا لیکن یہاں اندھا دھن پریوجنائے لگا دی گئی ہے یا یہ نرنے کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم اتراخن میں گنگا اور اس کی سہیوگی ندیوں پر کسی بھی پاور پروجیکٹ کو منجوری نہ دیں اور جن کو منجوری دی جا چکی ہے وہ رد کر دیں اور جو بن چکے ہیں اس میں سے ایک امیرل دھارہ کیسے نکلے اور اس کا بناشکاری روپ کیسے روکا جا سکے یہ ہم ابھی سے تیہ کرنے یہ تیہ کرنے میں جو کٹھنائی ہے کہ اس دیش کو تین مافیا ہیں جو دیت کی طرح نگلے جا رہے ہیں ایک کھنن مافیا ایک شراب مافیا اور ایک یہ پاور زندیشن کا مافیا سامنے آ گیا ہے جو لو ہنگنگ فروٹ پکڑتا ہے ایک پولیسی وکرس نے ایک نئے شبد کا استعمال کیا جو بہت خطرناک ہو گیا ہے وہ ہے لو ہنگنگ فروٹ یعنی جو پھل بلکل نیچے ہے اس کو پکڑ کے کھیچ کے توڑ کے کھالو تو ان کو لگ رہا ہے کہ اتراکھنڈ ایک ایسا پھل ہے جہاں پر کی پھٹا پھٹ پریابران بیدوں کی منجوری منیج کرو ہائیڈل پابر پروڈیکٹ لگاؤ کروڑوں کا منافع ہو جائے گا میں کہہ رہی ہوں کہ اتراکھنڈ کی وکاس کے لیے دوسرے راستے نکالو جو بہتر ہیں جیادہ روزگار دینے والے ہیں لیکن اس پرکار کے حادثوں کے لیے تو اتراکھنڈ کو ہم نہ تیار کریں میں بہت چنتی تھوں اور اس لیے میں وہاں پہ جا رہی ہوں کہ آچاری شنکر ہمارے پرم گروہ گوڑ طلب ہے کہ جوشی مٹھ میں بڑا خطرامن رہا رہا ہے زمین میں درارے آنے کی وجہ سے چھے سو سے زیادہ گھر تباہی کے کگار پر کھڑی ہیں ڈینجر زون میں آنے والے ان گھروں کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے اس بیچ وششگینی چیتاونی دی ہے کہ اگر جلد ہی اس پر کچھ نہیں کیا گیا تو بڑی تباہی آ سکتی ہے ادھر جوشی مٹھ میں بھو دھنساو ماملوں پر پی امو کی بیٹک میں پردھان منتری کے پرمک سچیب نے اس دیتی کی سمکشہ کی اس میں اتراکھنڈ کے پرمک سچیب نے جوشی مٹھ ماملے پر پی امو کو جانکاری دی بتایا کہ بھو دھ ساو سے پرباوت پریواروں کو سرکش تستانوں پر پہنچایا جا رہا ہے پی امو کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جوشی مٹھ ماملے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی چندت ہے انہوں نے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی سے اس دیتی کا جائزہ لیا ہے اور ہر سمبھب مدد کا بھروسہ دیا ہے